موسیقی آپ جانتے ہیں کہ لوگ زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ زندگی پلانز کے مطابق چلتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تقدیر کے کھیلوں کے آگے آپ کے پلانز فیل ہیں کیونکہ زندگی اچانک آپ کو ایسی جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں تب آپ خود کو گہری کھائی میں پاتے ہیں اور کبھی یہ زندگی آپ کو آسمانوں میں لے اڑتی ہے اور اسی وجہ سے لوگ میرے کلز میں بلیف کرتے ہیں اور یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی کہانی ہے میسٹر امر ازمیر سے ہماری کمپنی کے لیے کچھ کام آیا ہے سر کیا میسٹر بولنٹ اور ان کے ساتھیوں سے پندہ منٹ کے لیے بات کر لیں کہ بتائیے مجھے وہ آپ کی طرف سے کال کا انتظار کر رہے ہیں پلیز سر پانی دیں کیا ہیے سر یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ ٹیبل اتنا گندہ کیوں ہے اسے ساف کیجئے اپنے کام کا احترام کرنا سیکھیں اور سر ویری امپورٹنٹ آپ کی آنٹی نے بھی آپ سے ملنے آنا ہے یہ کافی مشین خراب تھی ٹھیک ہو گئے کیا بتائیے مجھے میسٹر سنان نے ابھی تک اپروول نہیں دیا کیوں کیا وہ کافی نہیں پیتے مجھے اس ویک ملان جانا ہے ٹکٹ بک کروک دیجئے لیکن سر مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بھی چھوڑ میں نہیں رکھنے والا میں آپ کو ایک نام دوں گا آپ اسے تلاش کیجئے سمجھ گئے آپ سر آپ کی کون پر آپ کا جو فون بجھ رہا ہے اسے اٹھائیں پہلے آپ کی آنٹی کی گول ہے بوس کیا مسیبت ہے یہ لڑکا آخر میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تمہارا لادلہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے چھوڑو ہماری قسمت تو دیکھو آزمائش بھی آئی تو ہمارے بابا کے روپ میں صرف بابا کی وجہ سے یہ مسیبت ہمیں اٹھانا پڑ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا بگڑا ہوا ہے تمہارا خاندان تو میری سمجھ سے باہر ہے عمر کی آنٹا لگ ہے بابا کی زیدہ لگ ہے اگر ایک سیپ کہے گا تو دوسرا ناشپاتی کہے گا مجھے تو سمجھ نہیں آرہا ہم کب تک ان جھگڑوں میں الچے رہیں گے ہماری لائف کو کیا ہوگا تمہارے خاندان کا تو آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے ایک سے بڑھ کر ایک اچوبہ ہے اس خاندان میں نرمین شاید تم بھول رہی ہو اسی خاندان کا حصہ ہوں میں کب سے اپنے خاندان کی برائیاں برداشت کر رہا ہوں اور نہیں ہوتا مجھ سے اب بس کرو نجبی بس کرو دیکھو میری نص بھی پڑھا کر رہی سر میں میرے درد ہو رہا ہے اور میرا بھی بی بی ہائی ہو رہا ہے نرمین اور ایسے میں حصہ ہی آتا ہے میڈم میسٹر ہولسی آ رہے ہیں کہاں مسکرہٹ مسکرہٹ رگنا اپنے چہرے پر چلو 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 آو آگے خوش آمدید بابا جان خوش آمدید اچھا لگا آئیے گوڈ مارننگ ترکی کے سب سے مشہور اور ہینڈس ام ڈیزائنر کو تھوڑا لفظوں پہ دھیان دیں گوڈ مارننگ کیسی ہاں آشام کورے کی برڈے ہے اگر آپ بھی آتے تو اچھا ہوتا موٹ چینج ہو جائے گا تھوڑا سارا دن کام کرتے رہتے ہیں بس چلے نا تھوڑا وقت ہی ساتھ گزار لیں گے کیا خیال ہے لیکن میرا تو کام کا پلان ہے میں فری نہیں ہوں لہذا میں نہیں آسکتا عمر اتنا کام کون کرتا ہے بھلا دیکھو نا زندگی دو پل کی تو ہے گھومنے پھڑنے جاؤ ڈانس کرو مستی کرو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ باتا چل گیا کہ میرے امپلائز سوچتے کیا ہیں کم از کم میرے بارے میں تھی تم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے بابا چائے اور نہیں گیا پوچھنے کی کیا بات ہے مینے کتنی سوس تھا یہ لڑکی میں تو پریشان ہو گئی ہوں مینے جی جی میں آئی بتائیے میڈم کہاں مر گئی تھی بیٹا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ کھانا کھاتے وقت سر پہ کھڑے رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کچھ کم نہ پڑ جائے جاؤ جا کے جلدی سے بابا کیلئے چاہے لیں رہنے دو رہنے دو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ کہ تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھا توبہ کوئی طور طریقے نہیں تمہارے ساتھ جو کام کرتی ہے وہ تمہاری غلام ہے نہ کوئی تمیز ہے نہ کوئی شرم ہے تم لوگوں کو بابا میرے تو صرف کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو دیکھو تم خاموش ہی ہو جاؤ تو زیادہ بہتر ہے اتنے بڑے شہر میں آ کے بھی انسان نہیں بنے ہو تم لوگ چھ مہینے ہوئے ہیں ابھی نوکروں کو آئے ہوئے اور اپنے آپ کو دیکھو بس کرو بس کرو میں سب جانتا ہوں تم لوگوں کی نظریں آخر ہے کہاں اللہ بچائے تم لوگوں سے میری بات سنو میں نے ایک فیصلہ کی آئے میں حویلی پیش دوں گا ارے لیکن پھر آپ کہاں رہیں گے بابا جان اپنی حویلی نہیں باقی جتنی ہے سب بیش دوں گا تو تو ہمارا کیا ہوگا ابھی آپ زندہ سلامت ہیں تو پھر کیوں zęるو ایفری وان این وری و mari گوڈ مارنگ ہی گوڈ مارنگ مارنگ میں جانتا ہوں کہ توم نے سبا ہی برگر آرڈر کر دیا نہیں سر ہاہہہہہ وعو گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ یاسمین آئی ہے جی آئی ہیں ہم ہمارا کیٹلاگ شوڈ بہت اچھا رہا انشاءاللہ رىسپونس بہت اچھائے گا سنان آجائے تو کونسپٹ شیئر کر لیتے ہیں تاکہ پروبلم نہ ہو مجھے بتا دو تم مجھے یاد رکھا کرو میں کبھی بیٹھا پک سکتا کیسا ہے میرا بھائی مس یاسمین آپ روز کمان لگتی ہیں ایک ویداوٹ ایرہ ڈیزائن کی طرح تاریف کا شکریہ لیکن جو کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گئی ہوں کس بات کی تاریف میں نے کوئی تاریف نہیں کی بس اعتراف کیا ایک منٹ رکھ جاؤ اور تھوڑا سانس لے لو یار بیٹھ جاؤ اور اس میں جو بھی پرابلم چل رہا ہے اسے سالف کرو اوہ کم آن ہم اس کمپنی کے نہایت بورنگ آدمی کے ساتھ کس طرح سے کام کر رہے ہیں جب دیکھو کام کی بات پلیز اس مٹنگ کے بعد کچھ کھانے چلتے ہیں کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا چلتے نہ یار میں کہیں ہی جا سکتا ہوں آج نرمین آنٹی مجھ سے ملنے آنے والی ہے جانتے ہو نا نرمین آنٹی کی نظریں کہاں پر ہوتی ہیں اوہ پلیز یہ مت کہنا کہ یہ خالہ سے بہت پیار کرتا ہے جو رشتہ اس کی اور اس کی خالہ کے درمیان ہے نا یہی سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کا صرف ایک ہی حل ہے عمر کی شادی ہونی چاہیے اپنے پوتا پوتی دیکھ لوں اور پھر میں کچھ بھی نہیں بیشنے والا سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا آرے بابا جان کیا آپ جانتے نہیں اپنے پوتے کے اخلاق کو میں کسی سے ملوانے کی کوشش بھی کروں تو وہ ملنے کے لئے راضی ہی کہاں ہوتا ہے ہے نا نجمی میری بات کی تصدیق کرو کہ تم سرہا نرمین بلکل صحیح کہہ رہی ہے بابا ہماری تو یہی کوشش ہے بابا کے عمر کو کوئی لڑکی پسند آج ہے لیکن اس کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی سیاستی انسان جی بابا حد ہے تم لوگوں سے میری تو سمجھ سے باہر ہو تم دونوں چاچا چاچی کا رشتہ ہے بین ماں باپ کا بچہ ہے وہ مجھ سے بھی تو بات نہیں کرتا دیکھو غور سے سنو میں چاہتا ہوں اس گھر میں خوشحالی آئے میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے بابا آپ یہ باتیں اچانک کیوں شروع کر دیتے ہیں ہمیں تو سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے اب مت کاٹنا میری بات میری بات سمجھ میں آگئی جو میں نے کہی ہے عمر کی زندگی پر دھیان دو ذرا اور اگر نہیں دیا ہر چیز بیش دوں گا یہ والی حویلی بیچوں گا شہر کے مکان بھی کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا اپنی جائداد کی ایک چیز بھی نہیں رہا میری زندگی کا سوال تو سب کچھ میرے مرنے کے بعد عمر کا ہے میرے مرنے کے بعد بھی تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا ارے ارے بابا جان آپ بالکل فکر مت کریں میرے پاس بہت اچھی اچھے لوگ ہیں دیکھ بھال کے لیے کسی نہ کسی کو تو نوکری دے دیں گے دیکھا کتنی اقل کی بات کرتی ہے نیرین ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے میں تم لوگوں کو چھ مہینے دے رہا ہوں اگر تم لوگوں نے یہ شادی کروا دی تو ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سب کچھ ختم صرف چھ مہینے ایک دن بھی اوپر نہیں میں اب جا رہا ہوں یہاں سے اور جو کچھ کرنا ہے وہ کرو پھولوں کو پانی دو یا پھر کھانا کھاؤ روز نوابوں کی طرح سندگی گزارتے ہو بے وقوف سمجھا ہوا ہے مجھے بابا پھولوں کے علاوہ ہم گاز کا بھی خیال رکھتے ہیں ارے رکھو تو سرہ ارے نیرمین یہ کیا کر دیا تم نے تھوڑا تو سوچا ہوتا ایسے مو اٹھا کر کچھ نہیں بولتے ہیں بابا کو کیسے بتائیں کہ ہم لڑکیاں ڈھونڈتے پر وہ شادی نہیں کرتا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں سردار پیسے لے چکا ہے ارے آپ کو کیوں لگ رہا ہے انکل کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں یہ بات وہ آپ کو ہی پیسے دینے گیا ہے دیکھیں میری بات کو سمجھیں اور پلیز ریلیکس ہو جائیں آپ اچھا سا جوز بنا کے لے کر آتی ہوں ٹھیک ہے آپ کے لئے میں یہاں جوز پینے نہیں بلکہ کراہ لینے کے لیے آیا ہوں اوہو آپ ابھی تک وہیں بھسے ہیں یار میری پاس نہیں ہے پیسے میں بتا تو رہی ہوں اسی وقت مجھے پیسے دو ورنہ میرا گھر چھوڑ دو نا تم لوگ دل توڑ دیا میرا آپ نے کچھ تو خیال کرتے میرا کتنے پرانے قرائدار ہیں ہم آپ کے دیکھا تم نے اپنے موں سے کہا کہ تم کتنے سالوں سے قرائدار ہو اتنے کم قرائد پر تم لوگوں کو گھر دیا ہو اس کے باوجودی تم لگنا شکر ہے ہو بس بیٹا میں چاہتا ہوں کہ کل تو مجھے پیسے دے دو ورنہ میرا گھر خالی کر دو اور میری نانی کا کیا ہوگا جن کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے انسان تھوڑا سا خیال کر لیتا ہے کسی پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے میں کتنی پریشان ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا اب میرا گھر خالی کر دو خالی کرو عجیب پاگل انسان ہے بے وکوف جتنا جوڑی ہو سکے یہ آرڈر تیار کرو ڈیفنی کہا رہ گئی تھی تم عجیب پیار بہت سو بہت سے تمہارا کتنی بار پوچھ چکے ہیں میری جان میں تمہیں کیسے بتاؤں کیا جھوہ کیا ہے واہی صاحب نے تین مہینے کا کرایا نہیں دیا ہے یقین نہیں آتا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس نے ان کو پیسے نہیں دیا کیا کرتا ہے یہ سردار کیا کیا تم نے پھر میں تمہیں ڈیٹی ایز باد میں بتاؤں گی یہ وزن میں کام دیکھ رہا ہوں مجھے یہ فوری طور پر چاہیے ڈیفنی کیا دیکھو تو کون آیا ہے یہ یہاں پر آیا ہو ہے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات بولو تم تھی ہی نہیں اری باس کیسے ہیں آپ آج تو کافی ہینسوم لگ رہے ہیں آپ مجھے لگتا ہے صبح سے آپ کافی بزی تھے بلکل نظر نہیں آئے یہ جانتے ہیں کہ تم یہاں نہیں تھی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے کام پر توجہ دیجئے یہ بھی ہر وقت دماغ خراب کرتا ہے چھوڑو اسے دیکھو مجھے تو لگتا ہے یہ دنیا کا سب سے ہینسوم انسان ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑا اور امیر آتنی ہے ہاں جیسے مجھے تو یہ بات پتا ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا دل بھی بہت اچھا ہوگا تو تم جانتی ہونا کہ تم بے بکوف ہو ہو تو مجھے پتا تھا میں لے کے جاؤں گے گوڑ مارنگ میسر سنا یہ آپ کا ناشتہ جی یہ میرا ہے کیا آپ کو پینے کے لئے کچھ چاہیے میں نے سوڑا اوڈر کیا تھا تھوڑا جلدی لے کر آئیں گے پلیز میں بھی لے کر آتی ہوں ڈیر سر آپ کی پرمیشن چاہیے if you don't mind تو آپ کے ساتھ ایک تصویر لے سکتے ہیں جی ہاں بالکل لے سکتے ہیں آپ فوٹو کم آن آ جاؤ بہت اچھی تصویر آئیں گی تھانکیو سو مچ تھانکیو تو بس میں لے کر آتی ہوں آپ کا سوڑا ارے دیکھیں ارے ہی کیا ہوں کچھ نہیں کیا تم ٹھیک ہو ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں آپ میری فکر نہیں کیجئے ٹھیک ہے میں بھولی نہیں ہوں سوڑا وید لمن ٹھیک کہا تم نے ابھی لائی عمر لو میں آ گیا آپ کو اسپیکٹ نہیں کر رہا تمہیں میں گولف کھیل نہیں گیا تھا تو سوچا تمہاری انٹی کے ساتھ یہاں چکر لگا لوں ارے عمر بیٹا کیا بتاؤں تمہارے چاچا تمہیں کتنا یاد کر رہے تھے گولف کھیلنے سے پہلے ملنا چاہتے تھے ٹھیک کہا نا ہاں ہمیشہ کی طرح تم ٹھیک ہو اور ویسے بھی ہمیں ایک ضروری ٹاپک پہ بات کرنی تھی تم سے ضروری ٹاپک پر ہم میری سیکیٹری نے بتایا تھا تو پھر اس کے ساتھ تم لنچ پہ جا رہے ہو نا ہاں جی جی میں ضرور جاؤں گا دیکھو وہ لڑکی بہت اچھی ہے یقین کرو اس لڑکی کی بہت تعریفیں سنی ہیں میں نے امریکہ سے پڑھ کر آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی ہاں کافی لمبی اور خوبصورت لڑکی ہے اچھی لگے گی اچھا ٹھیک ہے ملتے ہیں ارے دیکھو بیٹا مجھے معلوم ہے کہ وہ لڑکی تمہاری لیے ٹھیک ہے تو مجھ سے شادی کر لو آخر میں تمہاری ماں کی جگہ بھی تو ہونا بیٹا انکار کرو گے تو مجھے بہت افسوس ہوگا شادی کر لو نا اس سے پیارے آنٹی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں مومن ڈیڈ کے جانے کے بعد آپ ہی تھی میرے پاس آہ تم نے تو میرا دل ہی جیٹ لیا تو پھر اتنا توہک جتا سکتی ہونا میں اور ویسے بھی تمہارے چاچا اور میں نے ہی تو تمہیں سمالا ہے اور تمہارے دادا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی دادا کے ساتھ مطل جائے ہاں بولو بولو اس کو اس دفعہ نہیں چھوڑنا چلو آہ تمہارے دادا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں آخر تمہیں ان سے بات کرنی جائیے اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں نا تو پھر ان کی بات مت کیا کریں مجھ سے اچھا ٹھیک ہے بیٹا عمر دیکھو ہم تمہاری شادی اسی سال میں کریں گے اور ہو سکتا ہے ہم چار مہینے کے اندر ہی کر دیں تمہاری شادی کیا ابھی تک سیلیکشن کے لیے میری لس میں کوئی بھی نام نہیں ہے تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو آج ہی تمہیں ایک لڑکی سے ملو گے ہر ہفتے تمہارے لیے ایک لڑکی جھونٹے ہیں اور تم ریفیوز کر دیتے ہو مجھے تو سمجھ نہیں آتا آخر تمہاری پسند ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہارے دادت تو آرے آرے دیکھ کے اٹھو نا نجمی آرے تم ہمیشہ شک کرتی ہو مجھ پہ کہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں کیا ضرورت نہیں تم آج کے دن اس لڑکی سے ملنے جا رہا ہو بس تمہارے پاس صرف چھ مہینے کا وقت ہے اور اس میں تم نے اس سے شادی کرنی ہے آہ نجمی ویسے آپ کے اندر بھی ایک آرٹس چھپا دیکھو جب میں کوئی کام شروع کرتا ہوں تو اس کو ختم کر کے ہی رہتا ہوں اچھا دیکھو میں تمہاری ہاں کا ویٹ کروں گی چلتا ہے ہاں چلو رکھو سر میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں تم یہی رکھو اوکے بھائی اوہ نرمین آنٹی بہت اچھا لگا دیکھ کر تمہیں اس طرف آتے ہوئے دیکھا تو سوچا تم سے ملتے چلو بلکل آنٹی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا ہاں میری پیاری آسمی یہ بات اگر میں کرتی تو اچھا بھی لگتا اور ویسے بھی اس کمپنی میں مہمان کے طور پر ہی آئی ہو تم یہاں اور میں تمہاری میز وقت کے ساتھ بدلنے والی ہی کامیاب ہوتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ جو تم کر رہی تھی وہ کرتی رہو تاکہ خوبصورت تو نظر آؤ لوگوں کو ہاں جا رہی ہے کیا میں تو بس یہاں تمہارا حال چال پوچھنے کیلئے آئی تھی بس سٹاف کی خبر لینے کیلئے آئی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے آج کل اور جو کچھ دن کے مہمان ہیں انہیں کیسا انٹرٹین کر رہا ہے نیک نرمین آنٹی پھر تو میں بھی فیملی ہوئی نا تمہارا سرنے بھی یاد نہیں آ رہا اپلیچی تو نہیں ہے نا بدل جائے گا خوابوں میں بھی نہیں ہو سکتا ایسا آپ کے حساب سے ابھی نہیں ہمار اپلیک جی کے نام سے یہاں پہ ریزرویشن ہے آئیے مام مام وہاں پر ہے آپ کے ٹیبل ہاں ٹھیک ہے سنو میں اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھوں گی زرہ دیکھنے دو ہاں وہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی دیکھو زرہ کیسے دن آگئے ہیں کہ مجھے نظہ رکھنی پڑ رہی ہے وہ بھی اپنے پتی سے پر گوڈ مارنگ آپ کیا لینا چاہیں گی ارے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا جو سپیشل ہے وہ لیاؤ ٹھیک ہے اور ڈرنگ کونسی اچھی ہے میں آپ کو ڈرنگز کا مینی آجا وہ کیا آٹر ہلو میکم میری سیٹ ریزارف ہوئی بھی ہے میسٹر اومر کے ساتھ جی آئیے میرے ساتھ اس طرف تھینک یو سب خیر سے ہو جائے میرے اللہ سر دی بہت ہے آپ گاڑی میں انتر ہی ساتھیں گا ہیلو سر سر وہ آپ کا انتظار ہو بہت شکریہ سوری مجھے آنے میں دیر ہو گئی میں بھی بس ابھی ہی آئی تھی تو کیسی ہے میں ٹھیک ہوں اوکے میں بھی ٹھیک ہوں تو ایسا کیا ہے آپ میں جو نیومین آنٹی آپ سے انسپائر ہو گئی اور مجھ سے ملنے کا کہا کیا ہے ایسی بات کچھ بتائیے کیا تعریف کرو اپنی میں ہوں ہی ایسی کہ ہر کوئی میرا دیوانہ ہو جاتا ہے یعنی میرا مطلب ہے میں کام نہیں کرتی لیکن میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا اچھا آپ کام نہیں کرتی لیکن آپ مصروف رہتی ہیں ایسا ہی ہے سمجھا نہیں مطلب مجھے تیار ہونے میں ہی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ کسی کام پر دہا نہیں دے پاتی کیونکہ سوشل میڈیا پر میری خاصی فین فالوئنگ ہے اس کی وجہ سے میری مصروفیات کچھ ایسی ہوتی ہے کہ فینس کے ساتھ چٹ چٹ کرنا اور ان کی دی ہوئی پارٹیز میں جانا اسے کام تو نہیں کہہ سکتے پر میں بہت مصروف رہتی ہوں ہاں دیکھی ہوں گی نا پھر تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میں نے کتنی مشکلات فیس کی ہے ہاں جانتا ہوں لوگوں نے مجھ پھر کافی باتیں بنائی ہے لیکن میں سنتی سب کی پر کرتے اپنی ہوں قریب آپ مجھے کچھ بتانا ہے آؤ نا سچ پوچھو تو ہم دونوں کی عادتیں ایک جیسی ہیں بلکل اور وہ کیا ہے آپ کو اور مجھے وہ لوگ پسند نہیں آتے جن کا اخلاق اچھا نہ ہو مانتے ہیں ہم ہائر سٹینڈرڈ لوگ ہیں تو پھر ہمیں ہی پاور کپل بنانا ہوگا پاور کپل چلو میں تمہیں اردو میں بتا دیتی ہوں لیکن پھر بھی یہ پاور کیا ہے عمر اور سیزین کی طاقت اور سال کا بہترین جوڑا سوشل ایونٹس پہ جائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک مضبوط رشتہ کیا ہوتا ہے تمام لوگ ہم سے انسپائر ہو جائیں گے اور پھر ہر جگہ فلیش 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 اوف میں کتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں سیزین مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں تمہیں بتاؤں کیسے اصل میں جو چیزیں تمہیں پسند ہیں وہ چیزیں مجھے بلکل پسند نہیں ہیں مطلب بلکل انٹرسٹ نہیں ہے میرا دیکھو میری بات سنو جس طرح کا انسان تم دھونڈ رہی ہو ویسا میں لگ رہا ہوں لیکن ویسا میں نہیں ہوں دیکھو مجھے تو یقین ہے کہ ہم دونوں مل کر بہت ہی زبردست رشتہ بنائیں گے ایک مل ایک مل رکھو نام کیا تھا سیزین لیکن اگر تم چاہو تو شورٹ نیم رکھ سکتے ہوں سیزی ہاں کیسا رہے گا سیزین دیکھو اپنے کپڑے دیکھو یقینن کوئی ایسا شکھ ضرور ہوگا جس نے اپنے لیے ایک ایسی بیوی میجن کی ہوگی اور وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ یہ بہت ہی مہنگے کپڑے ہیں ہاں تمہارے شیوز کی چوائز بھی بہت اچھی ہے کیونکہ یہ شیوز میرا ہی برائنڈ ہے ایسے ہی ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا مطلب میں صحیح ہوں زبردست تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ایک جوب اپسیونیٹی کی طرح مجھے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا I'm sorry لیکن میں retarded ہوتا تو شاید ہماری شادی ہو بھی جاتی اور ہم خوچ بھی رہتے لیکن میں normal ہوں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے تو ایک حقیقی رشتے کی بات کی تھی آپ سے sorry مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے دراصل میں نے سوچا پہلی ملاقات میں لڑائی بھی کر لی ہم نے اس کا مطلب ہمارا پاور کپل جلد بننے والا ہے بولو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کیا ہم یہاں سے کئی اور جا کر بیٹھ جوگ تھا نہیں نہیں میں بے کل ٹھیک ہی رہی ہوں میں کہیں بھی آتی جاتی ہوں تو ساتھ کپڑے رکھ لیتی ہوں اور چینج کرتی رہتی ہوں میری گاڑی کی بیک سیٹ پر ہمیشہ بہت کپڑے ہوتے ہیں کیا مون لائٹ دیکھنے چلے جلدی جاؤ گود ماننگ تو آپ لوگ کیا لینے چاہیں گے کھانے کے لیے کہاں تھی تم میری جان میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ نوکری چھوڑ دو دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لے لیکن مجھے معاف کر دو کون ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے عمر میں تم سے نراز ہو گئی ہوں دیکھو ایم سوری مجھے تمہیں پہلے سے بتا دینے چاہیے تھے کہ میں کمیٹڈ ہوں تم چھپ رہا ہو پلیز دیکھو میری زندگی میں پرابلم ہو گیا ہے تم رک جاؤ دیکھو تم مجھے دھوکے بات بلکل بھی مر سمجھنا میں پیار صرف اسی سے کرتا ہوں اوکے بائی میں چلتا ہوں دیکھو میری بات سنو ہم صرف کھانا کھانے جا رہے ہیں کیا پاگل باگل ہو گئے اور دماغ خراب ہے مجھے بس نکلنا تو یہاں سے تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ چھوڑو میرا ہاتھ چاپ چاپ باقی میں میں حیران ہو میں تو چاک گئی تم سب کو یہ کیوں دکھانا چاہیے کہ ہم کپل ہیں مسئلہ کیا ہے نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں تمہارا ہاتھ ایک منٹ رک جاؤ ارے کیا مسیبت ہے نصر نہیں آیا تو کیا ارے ہمارے ریسٹران میں ایسی کوئی سرویسز نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں اوکے اوکے ریلیکس ہو جاؤ مجھے بس وہاں سے نکلنا تھا اور کچھ بھی نہیں کیا مطلب اومار دیکھو اس بچاری کو تمہارا پرابلم کیا ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی لڑکی کو ریسٹران بلا اور پھر اس کے ساتھ یہ کرو اومار تم جیسے آدمی پر یہ سب کچھ کیا ہے یہ موسیقی 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 جینا نہیں بولے اچھا آپ فکر نہیں کریں پلیس شف جیسی ختم ہوتی ہے میں گھر آ جاؤں گی شوگر لو گئی یا اللہ میں کیا کروں ہوسپٹل جانا پڑے گا اچھا آپ پریشان نہیں ہوں میں فوراں چھوٹی لے کر دیں گھر آ دیو ہاں ہاں سیئے سیئے سر آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کچھ امپورٹنٹ نہ ہوتا تو میں چھٹی لے کر کیوں جاتی بتائیے آپ یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم ہمیشہ ہی لیٹ آتی ہو اور بینہ بتائی چلی جاتی ہو اپنی لاپروہی کی وجہ سے ہر روز توڑ پھوڑ اور کلائن کے ساتھ دلجنا اور پھر یہ بہانہ بنانا کہ میری دادی بیمار ہے مجھے جانا ہے کیا میں تمہیں بے وکوف نظر آتا ہوں دیکھیں سر یہ میں نے نہیں اس نے کیا تھا آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں نے اس کلائن کو کس کیا ہے بتائیے مجھے کچھ نہیں سننا تم نے کلائن سے بتتمیزی بھی کی اور تھپڑ بھی مارا کتنا بڑا سکینڈل ہے ہر کوئی تمہیں ہی دیکھ رہا تھا اور بے شرمی دیکھو تم اپنی غلطی ہی نہیں مان رہی ہو دیکھیں مسٹر آپ میرے کریکٹر پر اس طرح کے الزامات بلکل بھی نہیں لگا سکتے ہیں سمجھے آپ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ میں نے بلکل بھی کچھ نہیں کیا میری نانی بیمان ہے گلپے اور آپ اس قسم کے گھٹیے انسان ہیں کہ مجھے مو ٹھا کے کچھ بھی بولے چلے جانے ہیں بہت ہوگی تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی سے اپنا یونیفارم چینج کرو اور میرے واپس آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا تو یہ لیجی اپنا یونیفارم پکڑیے اسے حد بات کردی ہے تم نے پولیس کے آنے سے پہلے چلی جاؤ بھلا لیجی آپ پولیس کو میں بھی دیکھتی ہوں اور اپنے وکیل سے بات کرتی ہوں ڈیفنی نورمل ہو جاؤ کیا کر رہی ہو تم تم نہیں جانتی کہ اس آدمی نے مجھے کیا کیا بولا ہے بتمیس تم ہوگے بتمیس چاہل آدمی پاگل انسان اے اے کہاں رہ گیا یہ لڑکا کبھی بھی گھر پر نہیں رہتا کہیں کسی مصیبت میں نہ فس گیا ہو یا اللہ یا میرے اللہ اس کی مدد کرنا بس جلدی سے گھر آ جائے مجھے سکون مل جائے گا چلی اب جلدی سے دوائے کھئیے بھائی کی بھی کون آئی تھی اے تم تو چپ کرو اے تو پریشانی میں سمجھ میں گھر رہا کہ کیا کہہ رہا تھا رک جاؤ اب مجھے سمائل کی دکان پر جا کے اسے دھونا پڑے گا آپا میری بات تو سنے کیا ہے اسرا میں کہہ رہی تھی میں نے بھائی کو دیکھا تھا تم نے بھائی کو دیکھا مجھے بتاؤ کہاں دیکھا اور گھر کیوں نہیں آ رہا ہے وہ ابھی تک بولو اسرا انہوں نے کہا کہ میں گھر نہیں آنے والا میں جیسا ہوں ویسا ہی ٹھیک ہوں بتا دینا انہیں خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ٹھیک گھر پہنچ گئی ہاں آپ پریشان نہیں ہوئی ہے میں اسمایل کی دکان سے اسے دیکھ کر آتی ہوں پورے ریسٹورانٹ کے سامنے اس نے اس کو کس کی میں سن رہا ہوں بلتی رہو تم ارے پین چھوڑو اور میری بات پر دہان دو میں نے کیا کہا ہے نجمی ارے اس نے کس کر لیا تو اس میں کیا بری بات ہے تم کیوں نہیں سمجھ پا رہے عمر وہ لڑکا ہے جس نے آج تک کسی لڑکی کو گھاس تک نہیں ڈالی اور آج ریسٹورانٹ کے باہر وہاں اس لڑکی کو کس کر لی اس نے پتا ہے وہ لڑکی وہاں کی ویٹرس ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے وہ اس لڑکی سے پیار کرنے لگا ہے لگتا ہے تم دماغ سے پیدل ہو گئے ہو کہنا کیا چاہتی ہو وہ بتاؤ مجھے تم ہمیں اب کچھ منصوبہ بنانا ہوگا کیسا منصوبہ لگتا ہے تمہارے بس کی بات نہیں سوچو سوچو نرمین سوچو محلے میں اس کے صرف دو چار ہی دوست نہیں ہیں سمجھی تم کبھی وہ موٹر سیکل پہ گھوم رہا ہوتا ہے کبھی وہ گاڑی پہ گھوم رہا ہوتا ہے اب تم مجھے بتاؤ کہ میں اسے کہاں کہاں جا کر ڈھونڈوں پتا نہیں کیا ہوگا اس لڑکے کا اگر نانی کو پتا چلا تو وہ غم سہی مر جائیں گی صرف یہی وجہ ہے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی پھر رہی ہوں تاکہ گھر تک پریشانی نہ آئے اور یہ کتنا بےہس انسان ہے اچھا سنو کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کن چکروں میں تین مہینے کا قرائے آخر اس نے کہاں استعمال کر لیا ہوگا کچھ سمجھ دیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا یار اس نے جب تم سے چھپا لیا تو مجھے کیوں بتائے گا چلو ڈھونڈتی ہوں میں یار کہیں نہ کہیں تو ملی جائے گا اس کے علاوہ کوئی حل بھی تو نہیں ہے میرے پاس عذاب ہو گئی ہے زندگی ایک چھوٹا سا کام ہے رو جاتی تو میں بھی چلتا سنو بھائی میری بات تو سنیں آپ میرے پاس جیسی پیسے آئیں گے میں آپ کے سارے پیسے لٹا دوں گا میں آپ کے منت کرتا ہوں آپ کے پیر پڑتا ہوں مجھے جانے دیں ابھی پلیز میرا بھائی چھوڑ دو میں نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو میرے بھائی نے آخر کیا کیا ہے میں تمہارے سر پہ حملہ کرنے والے ہوں سارے بال نوش ڈالوں گی مجھے جانے دو مجھے جانے دو میرے بھائی کو ہیلو بھائی اس شخص سے پیسے نکلوانا بہت مشکل کام ہے اگر آپ کہیں تو طریقے اور بھی ہیں یہ بہت حوشیات مجھے اس کی جیب میں ایک ہزار دو سو لیرہ ملے ہیں اور اس کی بھائی نے آگا ٹر 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 لگا کر یہ تو اپنے بھائی سے بھی زیادہ مصابت ہے اب بتائیں بھائی کیا کرنا ہے چلدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا چون نکول دوگی میں تبھاری چلو بھائی اسے پیک کر دو آپ دا ہے وہ دے دو اور اپنے بھائی کو واپس لے جانا ورنہ اس کی لاش آئے گی اور ٹائم ہے صرف چوبیس گھنٹے سب کچھ سمجھ گئیں بھائی سے پیار کرتی ہونا تو پیسے لے آنا چھوڑ دو کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے چھوڑو چھوڑ دو مجھے جانے دو مجھے پیسے لٹا دوں گا یہ لے گھوزا ایجھر آپ نے مو دے اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں چھوڑا کی نہیں میرے بھائی کو کمینے بات سنو بہن آپ کے بھائی کو ہم نے جو پیسے دیئے ہیں وہ تو ہم اس سے واپس لے کریں اس کو چھوڑیں گے لیکن اس کی حالت دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ ہمارے پیسے دے گا لیکن ہم کیا کریں اب ملازم ہیں نا ہم بھی تو سنو کلہ کٹ سکتا ہے اب سمجھ میں آگیا تمہیں تمہیں ہٹو یہاں سے بھائی بھائی یہ سب چیہ ہو رہا ہے بھائی مجھے کو سمجھ کر رہا ہے میں بھیک نہ ہوں چھوڑ دو چھوڑ دو اسے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو دو چلو تمہاری کافی بھی آگئی بہت شکریہ آپ کا ایرے واہ واہ بہت شکریہ تمہارا مسیس نرمین مسٹر نجمی آپ دونوں کا اتنا ینگ اور ایکٹیف رہنے کا راز کیا ہے کیا وہ راز آپ مجھے بتانا چاہیں گے کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا نا سنان بہت اچھا لڑکا ہے اور اس کے لیے لڑکی میٹھی سی مسکرہت والی ہونی چاہیے سچ پوچھو تو یاسمین جیسی لڑکی تمہیں ملی نہیں سکتی میرے سب ہے تو بہت پیاری ہو لیکن ایک اچھی امپلائی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کمپنی کا ذمہ دار ہونے کی خاطر میں میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے پتہ نہیں تم دونوں ایک جوڑا لگتے ہو مجھے یعنی تم دونوں نہیں ملو تو بہت افسوس ہوگا میں کس طرح کا افسوس ہوگا میری جان مطلب سنان اور عمر تقریباً ایک ہی جیسے ہیں لیکن دیکھا جائے تو سنان ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہ جاتا ہے عمر سے اور میں تو سوچتی ہوں کہ سنان اور عمر ہمیشہ ایک ساتھ کیوں رہتے ہیں کیوں سوچا ایسا نجمی ابھی کیسے بتاؤں سوچتے تو دو ایک منٹ ایک منٹ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں بلا ہے ایسے اچانک بلانے کی وجہ سنان میرے بچے تمہیں بتانا تھا کہ مجھے راتوں کو نین نہیں آتی بلکل پتہ ہے میرا دل تو اس لڑکے کے لیے اچانک سے اُلٹ پلٹ ہونے لگتا ہے اور تمہارے نجمی انکل اس بات کے گواہ ہیں دیکھو بیٹا یہ لڑکا تو غم سے ہی مار دے گا ہمیں اتنی فکر ہے ہمیں آخر ہے کون وہ لڑکا کون سا لڑکا ارے عمر بھائی میرا مطلب ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر ہم یہاں عمر کی شادی کا دیکھو بیٹا میرے حساب سے عمر کی شادی ہو جانی چاہیے میں نے تو یہی سوچا ہے دیکھئے انکل آنٹی بات یہ ہے کہ جو باتیں بھی آپ لوگ کر رہے ہیں مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں لیکن میں اس بات پر شیور ہوں کہ عمر کا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا ورنہ تو اس بات کا آئیڈیا آپ کو مجھ سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے لیکن سنان اس بار سچویشن بلکل مختلف ہے بلکل حلوسی میرے بابا خدا کرے ہم سے کبھی ناراض نہ ہوں کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتے اور آج صبح وہ یہاں پر آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے میرے مرنے سے پہلے عمر کی شادی مجھے دیکھنا نصیب ہو جائے اور دراصل ہماری پہ یہی خواہش ہے بیٹا بیٹا دیکھو حویلی کا مسئلہ بہت سنگین ہے یہ بات میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا بابا کو ہم پہ بہت افسوس ہے بیٹا بات تو سنجیدہ ہے اور عمر میرا بھائی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں کان کھول کے سن لو یاسمین چاہتی ہے کہ وہ عمر کو جل سے جل دنگوچی پینا دے اور شادی کرنے اس سے واقعی اگر یہ ایسا ہوا تو دھبا ہے تم سب پہ میں چاہتا ہوں تم جل سے جل شادی کرو اور اس میں گانا بھی گاؤ پر یاسمین کو کبھی مت چھوڑنا ملا تم بھی تو ایسا نہیں چاہوکے نا سنان آپ لوگوں کو پسند ہے آہ نئی 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 ایسا کیسے ہو سکتا حال میں نہیں یاسمین ہمارے خاندان کے لیے مناسب لڑکی نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یاسمین بہت سمجھتار بہت محصب اور بہت خوبصورت لڑکی ہے اور ویسے بھی یاسمین کے بارے میں تمہارے جذبات بھی تو نظرانداز نہیں کیے جا سکتے نا اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یقین کرو کہ اپنے ضمیر کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکیں گے کبھی بھی نہیں اور اگر آپس میں وہ دونوں پیار کرتے ہو تو تب ہر کس نہیں ہے کیونکہ عمر کی زندگی میں ایک اور لڑکی آنے والی ہے بھائی بلکل ایسے ہی ہے کس مصیبت میں ڈال دیا میرے بھائی نساری پیسے میں کہاں سلاؤں گی مجھے لگتا ہے میں اسے نہیں بچا پاؤں گی پتہ نہیں نانی کو کیا کہوں گی میں انہیں تو سنتے ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا خدا میری مدد کر کبھی کبھی کائنات آپ کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتی ہے کہ جب آپ کسی مایوسی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو خدا آپ کو اس وقت اس مصیبت سے بچانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے میں کسی کو ٹھونڈ چکی ہوں سب کچھ سوچ چکی ہوں سنان کوئی اسے نہیں جانتا عمر بھی نہیں ایسی لڑکی بہت اچھی ہوگی جسے کچھ بھی نہیں آتا تو میں نے سوچا ہے کہ میں اسے ٹرین کروں گے بلکل ہمارے حساب سے تھوڑا روکیے آپ دونوں کا مطلب ہے کہ ہم ایسی لڑکی انمنٹ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد اسے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد جا کے اس کو دکھا دیں گے well میں اس پلان سے اگری نہیں کرتا رکو رکو میں تمہیں ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں سب سے اہم بات یہ ہے وہ عمر کو اٹریکٹ کرنی چاہیے اور عمر کو اس کا آفیس بہت اٹریکٹ کرتا ہے ویسے بھی وہ تنہائی پسند ہے اور سوشل ایکٹیویٹی بھی نہیں تو اچھا ہے کہ وہ دونوں ساتھ رہے یعنی اگر اس کی ٹیبل پر آنکھ اٹھے تو سیدھا اس کی طرف دیکھیں حتیٰ کہ وہ صبح اٹھتے ہی اس کا چیرہ دیں یہ چیز اچھا جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک ایسی لڑکی کو ہائر کرنے کا کہہ رہے ہیں جو عمر کے ساتھ ہر وقت رہے گی یعنی اس کا ناشتہ اس کا آفیس اس کے ہر کام میں اس کے ساتھ رہے گی ہر وقت یہی سب کچھ کہہ رہے ہیں نا آپ لوگ دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا بہت دیماغ ہے اس کا بہت دیماغ شلتا ہے اس کا آفرین ہے تم پہ سنان تو ٹھیک ہے وہ لڑکی عمر کی پرسنل اسسٹنٹ ہو پائنٹ ہوگی پیسے بھی پرانی اسسٹنٹ سے تنگ ہے اسی وجہ سے وہ بدل بھی جائدوں سے شک نہیں ہوگا دیکھنا وہ ضرور پسند کرے گا تو پھر آپارے گھر میں دو شادی آنگی ایک تمہاری اور یاسمین کی اور ایک عمر کی اس لڑکی سے اور تمہیں پتہ ہے اس ساری پلاننگ کا کریڈٹ تمہاری انٹی کو جاتا ہے کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے ٹھیک کہا ٹھیک کہا نانی بات سنیں کیا میں آپ کو کوئی ڈس بین لگتی ہوں جو آپ مجھ پہ کشرا پھکی جا رہی ہیں میں نے یہی ویٹ کر کھاؤں گی تم کہیں اور جا کر پڑھ لو ارے لو آ گئی تمہاری بہن اے سردار تو اس کے ساتھ بھی نہیں ہے اللہ اس کی حفاظت کرے اے لڑکی جا کر دروازہ کھولو ذرا لڑکی یہ کیا حل بنایا اپنا تُو نے ہوا کیا ہے اور تیرا بھائی کہا ہے آپ یہ بتائیں اب آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے میری بات کا جواب دو سن رہی ہو بھائی کو کچھ لوگ لے گئے ہیں میں نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں کر پائی پتہ نہیں کون سے مافیا والے لوگ تھے جو اس کو اٹھا کر لے گئے اللہ اس کی وجہ سے تو میں دنیا سے چلی جاؤں گی مجھے یہ بتاؤ اس نے پیسے لیے ہی کیوں تھے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کسی دوست کے ساتھ کاروبار ہی شروع کرنے والا ہوگا میرا بھائی برا انسان نہیں ہے اس نے بس کسی سے کرزہ لے لیا ہوگا اور کیا مجال ہے جو کبھی اس لڑکے نے عقل کا کام کیا ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہم کبھی نہیں سیکھ سکتے اس بار بھی اس کا دوست پیسے لے کر بھاگ گیا ہوگا اب ہم کیا کر سکتے ہیں سب کو ہمارا بھائی ملتا ہے میرا سر پھٹ جائے گا میں کیا کروں یا اللہ تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے سردار کو ہدایت دے دے جب اللہ قل باٹ رہا تھا تو اس وقت تم کیا لینے چلے گئے تھے وہاں پر کیوں نہیں تھے چننی بیٹی اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں اسے ہم کہاں تلاش کریں گے اور اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے اپنے گردے پیش دوں ارے یار آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کا ستر سال پرانا گردہ خریدے کا بھی کون آپ بھائی کو گھر پہ لے آئے میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں ارے میری جان یہ کیا ہے ادھر آؤ میرے پاس میری جان یہ پیسے اصل میں میں نے اپنے آخری وقت کے لیے رکھے تھے یہ میں نے اپنے کفن کے پیسے رکھے تھے ایسا کرو یہ بھی لے لو آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتی رہتی ہیں یار سردار سردار ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو رشتے ہمارے پاس ہے یہ بہت ہی انمول ہے ہمارے لیے ایک طرف گھر کی پریشانیاں اوپر سے ہی بھائی کا مسئلہ مطلب مجھے اپنے بارے میں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا میں آخر اس دنیا میں آئی کیوں ہوں جب سے پیدا ہوئی ہوں صرف پیسوں کی پریشانی دیکھئی ہے اور اپنی امی سے کہتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنا سونا دے دیں مجھے لگتا ہے کہ تمہاری پاگل ہو گئی ہو تمہاری امی نے ہمیں قتل کر دیں گی ہاں یہ بات بھی ہے امی کے لیے سونا بچوں سے زیادہ عزیز ہے اچھا ایک بات بتاؤ اگر میں گاڑی بھیج دوں تو کیا ہیلپ ہو جائے گی تم تو رہنے ہی دو تمہاری کاری پیچ کے کچھ نہیں ملنے والا ایک برتن بھی نہیں ملے گا تھانک یو دوست تم صرف دعا کرو میں اپنی پریشانیوں میں تم لوگ کو نہیں گسیٹ سکتی مجھے خود اس کا حل ڈونڈنا ہوگا لیکن کس طرح یہ نہیں پتا مجھے چلو میں چلتی ہوں اور دیکھتی ہوں کچھ تم لوگ اپنا خیال رکھنا بس بادنے ملتے موسیقی 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 مازرہ چاہوں گے کسی دیفنی نامی لڑکی کو جانتے ہیں بیٹا کیا دیفنی یہاں رہتی ہے اسرا اسرا یہ آنٹی تمہاری بہن دیفنی کو ڈھونڈ رہے ہیں بہت دیر سے ارے یار کیا آپ میری بہن کو ڈھونڈ رہے ہیں دیفنی کیا تمہاری بہن ہے وہ جس کے اتنے بڑے بال ہیں جی جی وہ سمندر کے پاس گئی ہیں آہ سمندر کے پاس اچھا تو مجھے ماں لے کے چلو نا وہ کیوں اصل میں نوکری ہے میرے پاس میں اسے نوکری دینا چاہتی ہوں اب مجھے لے کے چلو کی ٹھیک ہے تو پھر میرا پیچھا کریں ارے رکھو تو سرا آ رہی ہوں میں مجھے میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں میں آ رہ remarkably مجھے میں آ رہ تعالی